لاہور بادامی باغ لاری اڈا کے مسافر خانے میں ناکے صفائے اور بڑھتے کرائے کی وجہ سے مسافر مشکلات کا شکار مزید جانتے ہیں خورم شہزاد کی اس ریپورٹ میں ناظرین اس نے میں موجود ہوں بادامی باغ کے بس سینڈ پر آئے پوچھتے ہیں مسافر خانے میں جا کے لوگوں کو کس مشکلات کا سامنہ اور کراچی جا رہی ہیں کراچی جا رہی ہیں کراچی جا رہا ہوں کتنے عرصے کے بعد کراچی جا رہی ہیں میں تقریباً ہاں ون ویگ باغ جائی ہیں یہی کے رہنے والی یا کراچی کے رہنے والی ہیں خاص لاہوری ہے آپ تو خاص لاہور کے لہر کا جتنا بادامی باغ کا یہ مصافر کانا اس کی سپائی کے متعلق سکونوں کے واقع سوائے کا نظام تھی یا نہیں بیرسل صاحب ہے ابھی کتنا کرایا ہوگا کراتھ تزال زورتر میں قریبا حائل اسیинық ایسے پر د затاتو رہے ہیں ملتم شروع شروع بھگی طرف سے زندگی اٹھا ہولتے ہیں دولہ گھنٹے کی ٹریول میں کیا کیا سہولت دیتے آپ آپ کو وہ کھانا دیتے ہیں رات کا جو ہے وہ بھی کھانا دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سٹے کرواتے ہیں ان کی ریفرشمنٹ اچھی ہوتی ہے ابھی آپ اکیلے جا رہے ہو کوئی ڈار کوئی خوف نہیں چوبیس گھنٹے کا سفر ہے کوئی ڈار کوئی خوف نہیں اکیلے جا رہے ہو اللہ خیر خیر یہ ساتھ بڑائیش میں آہ بھی رہے ہیں اور جاہ بھی رہے ہیں بڑائیش والے جو ہیں وہ اکیلی عورت کوئی بھی چلیجے کوئی بھی فیمیل چلیجے اس کی فیمل کا کمفرٹیبل ہے وہ اپنی بیٹیوں کو بیشتے بھی ہیں وہاں سے بھی آتی ہیں لیکن کوئی پریشانی نہیں کوئی ڈار نہیں کیونکہ ان کا سٹاپ بہت کپڑیٹی حاضر لڑکی ہونے کے ناتے آپ کوئی لیڈیز کو ایسا پیغام دینا چاہے کہ اکیلے وہ کہیں پہ بھی سفر کرتی ہیں سر سب سے بڑی بات ہے میں خود ایک بڑائیش کی ہوسٹریز ہوں ٹھیک ہے تو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اسٹاپ بہت اچھے ہمارے اونرز بہت اچھے ہیں ہم بہت زیادہ ہمارے ساتھ کپڑیٹ کرتے ہیں ایزے ہوسٹ جو ہے آپ لوگوں کو یہ ایورنس دے رہی ہیں یا ایک فیمل ہونے کے ناتے ایورنس دے رہی ہیں جی ہوسٹ ہونے کے ناتے بھی اور ایک فیمل ہونے کے ناتے بھی ٹھیک ہے میند کرنے کے لئے اگر لڑکیاں باہر نکلتی ہیں تو ان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ٹھیک ہے اور جہاں میند کرتے ہیں وہاں کے اونرز اچھے ہوں تو آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ایک لڑکی بہادر ہر طرف سے تو بلکل بہادر ہے وہ ہر چیز کو فریس کر سکتی ہے ایسے ہی ہے بہت شکریہ واشروم بنا ہے عوام کی سہولت کے لئے واشروم بنا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے ایک مسافر موجود ہے جو کہہ رہے جی کہ ہمارے ہی ٹیکس سے یہ بنایا ہے زیرہ عوام ٹیکس دیتی ہے لوگوں کو لیکن واشروم میں جانے کے لئے انہیں اپنی ہی جیب سے وہ بھی اتنا زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں ان سے پوچھنے کے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اسلام علیکم باکہ اسلام دیکھیں بھائی پہلے نمبر تو یہ ہمارے ہی ٹیکس سے بنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹونڈیر پہ لے رہے ہیں بیسر پہ لے رہے ہیں واشروم میں جانے کے وجہ چلو فائیو نہیں تو ٹین لے لیں تو یہ بیسر پہ کیوں لے رہے ہیں وجہ آپ ان سے پوچھیں کیوں لے رہے ہیں اسلام علیکم عوام کے ہی پیسوں سے یہ سب کچھ بنا ہے آپ یہاں پہ ٹھیکے میں ہیں کس کا ٹھیک ہے وہ لیڈیز کا تو آپ کے ساتھ رہے تھے یا رہے ڈراما چھٹ میں کلہ ہی سامیرنا لیڈیز کتوں آئی سی آپ سے اسی پہ میں گلتی نہ لے رہتا اچھا آپ بیسر پہ لے رہے ہیں کوئی پرچی وغیرہ کوئی ہے دس روے رہے ہیں میں نے ان کو دس روپے ہی دی ہیں لیکن اس نے بولا کہ نہیں دس روپے ہی دی ہیں